نمسکار دوستو پاکستان سے بینہ ویزا بینہ کسی ویلیڈ ڈاکیومنٹس کے چار بچوں کے ساتھ ہندوستان آئی سیما حیدر کو لے کر ایک چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے سیما کو لے کر ایک ایسی بات پتہ چلی ہے دوستو جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نئے نویلے ہندو پتی سچن کی بھی سٹی پٹی گھوم ہو جائے دوستو سیما جو اب تک سچن سے اپنی پیار عشق محبت کا دعویٰ کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ سچن سے اپنی سچی محبت کے لیے ہی وہ ساتھ سمندر پار سرحد پار کر کے ہندوستان آئی اب اسی کی ایک قریبی نے اس کی اس کتھت محبت کی پول کھول کر رکھ دی ہے بتا دیا ہے کہ سیما حیدر کا ہندوستان آنے کے پیچھے اصلی مقصد کیا ہے کہ سچن کے لیے سیما انڈیا آئی ہے اب وہ واپس پاکستان کب جائے گی یہ سارے خلاصے پاکستان کی ایک محلہ نے کر دیئے ہیں اس پاکستانی محلہ کا کہنا ہے کہ وہ سیما کو بچپن سے جانتی ہے سیما کی ہر اچھی بری حرکت سے وہ واقف ہے اور کہتی ہے کہ سیما بھی بہت اچھے سے اسے پہچانتی ہے اراصل دوستو سیما کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرنے والی اور اس کی پوری پلاننگ کی پول کھولنے والی سیما کی بچپن کی ایک دوست ہے دوستو سیما حیدر کی اس پاکستانی سہیلی کا ایک انٹیو سائکوپیت ہے یعنی کی سنکی ہے سیما جو سچن سے محبت کے وعدے کرتی ہے دعوے کرتی ہے وہ سب بھی ایک دم جھوٹے اور فرضی ہیں اس کا کہنا ہے کہ سچن کی طرح ہی پاکستان میں سیما کے کئی سارے پریمی ہیں ہزاروں پریمی ہیں لیکن ان سب کے بیچ سیما کی سہیلی نے ایک جو سب سے بڑا چوک آنے والا دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیما انڈیا اپنی کسی سچی محبت کے لیے یا سچن کے لیے نہیں آئی بلکہ انڈیا آنے کے پیچھے اس کی وجہ کچھ اوری ہے وہ بتاتی ہے کہ سیما گیمز کے لیے سائکو ہے گیم کے لیے اس کی دیوانگی ایسی ہے کہ اس کے لیے وہ سرحت پار کر کے انڈیا آئی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ سیما اور سچن پبجی کھیلتے تھے اور پبجی سے ہی ان کی دوستی ہوئی اور تب ہی سیما اور سچن کو پیار ہوئا اور وہ انڈیا آگئی لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے دوستوں پبجی سے بھی زیادہ سیما کو کرکٹ دیکھنے اور کھیلنے کا شوق ہے ایسا اس کی سہیلی کہتی ہے اور کرکٹ کے لیے اپنے اسی کریس کی وجہ سے وہ انڈیا آئی ہے جیہاں دوستو یہ دعویٰ خود سیما کی اس سہیلی نے کیا ہے سہیلی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ورڈ کپ دیکھنے کے لیے ہندوستان آئی ہوئی ہے دوستو ورڈ کپ دوہزار تیئیس بھارت میں کھیلا جانے والا ہے اس کی شروعات پانچ اکٹوبر سے ہوگی اور فائنل مقابلہ انیس نومبر کو خیلا جائے گا سیما کی سہیلی کا کہنا ہے کہ سیما بس اس ورڈ کپ کے لیے ہی انڈیا آئی ہے اور جیسے ہی ورڈ کپ ختم ہوگا ویسے ہی سیما واپس لوٹ جائے گی یعنی کہ انیس نومبر کے بعد سیما اپنے وٹن لوٹنے والی ہے لڑکی نے کہا ہے کہ سیما حیدر بہت بڑی دھوکے باز ہے اور اس کے کافی لڑکے دوست ہیں وہ سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے وہ بس ڈراما کر رہی ہے اس نے پہلے ہی بھارت جا کر کرکیٹ دیکھنے کی بات کہی تھی لیکن وہاں جا کر ڈراما شروع کر دیا اتنا ہی نہیں سیما کی دوست نے سچن کو ہدایت دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس سے بچ کر رہے ہیں وہ بہت ہی بڑی فروڈ ہے اس نے کئی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تمہارے پریوار کو بھی دھوکہ دینے والی ہے دوستو سیما کی دوست کے دعوے کے انسار وہ اپنے کرکیٹ کے شوق کے لیے ہی انڈیا آئی ہے اور جیسے ہی یہ شوق پورا ہو جائے گا وہ رفو چکر ہو جائے گی سیما کی دوست کی باتوں میں آپ کو کتنی سچائی لگتی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائی گا یہ خبر آپ الٹا چشما یوسی پر دیکھ رہے ہیں میرا نام فرین انساری ہے جائے ہند جائے بھار موسیقی